چندریان دو 22 جولائی کو شریحری کوٹا سے لانچ کیا گیا تھا تیہ ہوا تھا کہ چندریان دو 48 دن کے سفر کے بعد چاند پر پہنچے گا چندریان پہلے پرتوی کے اوربٹ میں اور پھر چاند کے اوربٹ میں چکر لگاتا رہا 7 ستمبر کی رات کو اس کی لینڈنگ ہونے والی تھی پورے دیش کی نگاہیں اس پر ٹکے ہوئی تھی پی ایم نرینڈر موڈی اسرو کے ہیڈ آفیس میں چندریان دو کو لائیو لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے پہنچ گئے تھے سب کچھ صحیح چل رہا تھا اوربٹر چاند کے اوربٹ میں چکر لگا رہا تھا اور لینڈر لینڈ کرنے کی تیاری میں تھا چندریان چاند کی سطح سے کیبل 35 کلومیٹر دور تھا 1400 کلوگرام کی اس مشین کو سیف لینڈ کروانا اتنا آسان نہیں تھا چاند کی گریوٹی کے قارن اس کی لینڈنگ کی سپیڈ تیج ہو سکتی تھی اس کے قارن بکرم لینڈر کریچ بھی ہو سکتا تھا اسی سمسے سے بچنے کے لئے اسرو نے لینڈر میں ایک خاص طرح کے شوٹے راکٹ فٹ کیے تھے جو لینڈر کی سپیڈ کو کم کرنے کے لئے یوز کیے گئے تھے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لینڈر بہت آرام سے چاند کی سطح کی طرف بڑھ رہا تھا لینڈر اب چاند کی سطح سے صرف 2.1 کلومیٹر کی اچائی پر تھا تب ہی ایک دم سے اسرو کے مونٹرز کے سکرین پر سب کچھ دکھنا بند ہو گیا اسرو میں پوری طرح سنناٹاش آ گیا اسرو ویگانک اس کی پڑھتال میں لگ گئے کچھ منٹ بعد اسرو کے چیف نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارا چندرین دو سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے یہ اناؤنسمنٹ کرتے سمیں چیف کی آنکھوں سے پانی آ گیا تب پی ایم نریندر موڈی نے انہیں گلے لگایا اور چیف تتھا ساری اسرو ٹیم کو ہنسلا دیا چیف نے کہا کہ وکرم لینڈر سے سمپرک ٹوٹنے کے بعد ہمیں اب تک پتہ نہیں چل پایا کہ لینڈر کریش ہو گیا یا نہیں دل توڑنے والے اس شن نے اسرو کے ویگانکوں کو وچلت کر دیا اسرو کا ماننا ہے کہ لینڈر کریش ہو گیا ہوگا پر پھر بھی وہ اس کی پرتال میں لگاتار لگے ہوئے ہیں پر کیا ہمارا چندر میشن پوری طرح اسفل ہو گیا تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ہمارا سمپرک صرف لینڈر سے ٹوٹا ہے اوربیٹر سے نہیں ہمارا اوربیٹر ابھی بھی چاند کے چکر لگا رہا ہے اسرو دوارہ بنائیں گے اس اوربیٹر میں دنیا کا سب سے بہترین کیمرہ لگایا گیا ہے یہ اوربیٹر کچھ سمیں بعد چاند کی تصویریں بھیجے گا اور کئی نئی کھوجیں بھی کرے گا دوستو ہمارا چندر میشن پوری طرح اسفل نہیں ہوا کیونکہ اوربیٹر ابھی بھی صحیح طرح سے کام کر رہا ہے امریکہ اور ریشیا نے مارس پر کئی میشن کیے تھے جس کے بعد انہیں اسفلتہ ملی تھی پر اسرو نے اپنی پہلی ہی بار میں اس میشن کو اسفلتہ پوروک کر دیا تھا اور اب اگر ہمارا چندر میشن 99% پر پہنچنے کے بعد ادورہ رہ گیا تو ہمیں اس کا گم نہیں کیونکہ ہمیں جو ریسٹ چاہیے وہ اوربیٹر ہمیں مہیا کروائے گا آج کا دن ہمارے لئے افسوس نہ کر کے آگے بڑھنے کا دن ہے آج پورا ہندوستان اسرو کے ساتھ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی چندریاں سے جڑی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں